ایکس پریس ٹائمز کے ناظرین اسلام علیکم ناظرین سر کے بال ہماری شخصیت کا اہم خاصہ ہیں لیکن ناکس گزہ، معاشی اور معاشرتی پریشانیوں یا کسی بیماری کے باعث ان کا گرنا آج عمومی مسئلہ بن چکا ہے بالوں کو گرنے سے روکنے، انہیں نرم و ملائم بڑھانے اور خوبصورت بنانے کے لیے مارکیٹ میں ترہ ترہ کے شیمپو، سابون، کریمیں اور لوشن دستیاب ہیں جو یا تو غیر میاری ہوتے ہیں اور اگر میاری ہوں تو ان کی قیمتیں خرید عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی ہے تو اس سلسلے میں آپ کو مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ آج ہم آپ کو ماہرین کے مشوروں کی روشنی میں یہاں ایسے گھریلو ٹوٹکوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے استعمال سے آپ کے بال نہ صرف گھنے، سیاہ، چمکدار اور مضبوط ہو جائیں گے بلکہ آپ بال کرنے کی مصیبت سے بھی جان چھوڑا لیں گے ناظرین، پیاز کا رس پیاز صرف آپ کی خوراک کو ہی مزیدار نہیں بناتا بلکہ بال بڑھانے کا نہایت امدہ اور مفید ذریعہ ہے کیونکہ پیاز کے رس میں سلفر پایا جاتا ہے جو بالوں کی پروش کے لیے نہایت ضروری ہے دو سے چار پیازوں کا رس نکال کر پندرہ منٹ سے ایک گھنٹے کے لیے اس سے بالوں کی مالش کریں بعد ازا بالوں کو شیمپو اور پانی سے دھولیں ناظرین، پیاز کے ساتھ آلو کے رس کو ملا کر بالوں پر لگانے سے صحت مند بال جلد بڑے ہو جاتے ہیں آلو کا رس نہ صرف بالوں کو بڑھاتا ہے بلکہ یہ کسی بھی وجہ سے متاثر ہونے والے بالوں کا علاج بھی ہے آلو وائٹامن اے، بی اور سی سے برپور ہوتا ہے جو انسانی جسم کی اہم ضرورت سمجھے جاتے ہیں تین آلووں کے رس میں ایک انڈے کی زردی اور ایک چمچ شہد ملا کر بالوں پر لگائیں تو وہ مضبوط چمکدار ہو جاتے ہیں انڈے کی سفیدی انڈے میں وہ بنیادی پروٹین پایا جاتا ہے جو بالوں کی بہترین نشوں اور نما کے لیے لازم کرا دیا گیا ہے ایک سے دو انڈوں کی سفیدی ایک ایک چمچ زیتون کا تیل اور شہد ملا کر اس سے روزانہ بالوں کی مالش کریں ناظرین سیب کا سرکہ اپنے اندر بالوں کے لیے بے شمار فوائد پنہا رکھے ہوئے ہیں یہ بالوں کی جڑوں یا تھیلیوں میں تحریک پیدا کر کے ان کے بڑھنے کی رفتار کو تیز کر دیتا ہے وہ خواتین و حضرات جو دھوپ اور گرد و غبار میں باہر نکلتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بالوں کو مناسب انداز میں ڈھمپیں دھول مٹی اور آلودگی کی چکنائی بھی بالوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے اس لیے بالوں کو مکمل طور پر ڈھمپ کر رکھنا ان کی صحت بہترین بناتا ہے ناظرین آخر میں ماہرین کے مطابق متوازن غزہ ضروری ہے اور ذہنی تناؤں کو کم کرنا بھی ضروری ہے اگر ان پر قابو پا لیا جائے تو آپ کے بال نہ صرف گرنا بند ہو جائیں گے بلکہ نئے سیرے سے اگنا بھی شروع ہو جائیں گے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز خود بخود ملتی رہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں شیئر بھی کریں اپنی رائے سے آگاہ کرنے یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی موضوع پر ہم ویڈیو بنائیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں